اسلام علیکم ناظرین آپ کے ایک تازہ ترین خبر سے اگاہ کرداؤں صدارتی نظام سے مطلق شاہ محمود قریشی کا دبنگ ردی عمل ملک کو ون یونٹ کا خطرہ ہے نہ صدارتی نظام آرہے شاہ محمود قریشی صوبہ و وفاق میں ایوارڈ کی تقسیم آئینی زیمہ داری ہے جسے ہم پانچ سالہ دور میں لیوانے کی کوشش کریں گے پورے سن میں ایڈز پھیل چکے صوبہ کی بربادی ہو گیا اس پر توجہ دیں اٹھارویں ترمیم بھی رول بیک نہیں ہو رہی وزیر خارجہ کا خطاب مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کے اٹھائی کے اطراز کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ملک کو نہ کسی ون یونٹ کا خطرہ ہے اور نہ ہی کوئی صدارتی نظام آرہے صوبہ و وفاق میں ایوارڈ کی تقسیم آئینی زیمہ داری ہے جسے ہم پانچ سالہ دور میں لیبانے کی کوشش کریں گے پورے سیندھ میں ایڈز پھیل چکے صوبہ کی بربادی ہو گیا اس پر توجہ دیں اٹھارویں ترمیم بھی رول بیک نہیں ہو رہی منگل کو سینٹ کا اجلاس چینمنٹ سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا جہاں مختلف معاملات پر حکومتی عراقین اور اپوزیشن کے درمیان بیعث ہوئی اجلاس کے دوران اسخارے خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ گزشتہ دوڑے حکومت میں آنا چاہیے تھا اسد عمر کی جانوں سے صوبائی حکومتوں سے متدد مرتبہ درخواست کی گی کہ رکن کی نامزلدگی کرے تاکہ این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ مکمل ہو سکے تاہم صوبائی حکومتوں نے ان نامزلدگیوں میں تاخیر کی انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت بلخص سیندھ حکومت این ایف سی ایوارڈ میں تاخیر کی ذیمہ دار ہے جکارڈ پر موجود ہے کہ سیندھ حکومت نامزلدگیہ کرنے میں ناکام رہی این ایف سی ایوارڈ پر ان کا کہنا تھا کہ صوبوں اور وفاق میں ایوارڈ کی تقسیم آئینی ذیمہ داری ہے جسے ہم پانچ سالہ دور میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور ملک میں کوئی وانی جنن کا حطرہ ہے اور نہ ہی صدارتی نظام ملک کے اندر آ رہا ہے صوبوں اور وفاق میں ایوارڈ کی تقسیم بھی آئینی ذیمہ داری ہے جسے ہم پانچ سالہ دور میں پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے اس خواہر میں کمنٹ باکس میں دیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ